ہیلو اسلام علیکم ویلکم تو دی سیکنڈ کلاس آف پاکستان افیرز لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیز ایٹ پاس دی فرسٹ کلاس اور اس کلاس کے اندر ہم نے جو ہے بڑا ہی بریف سا ٹو دی پوائنٹ ایس پر ایم سی کیوز عرب انویزن اور اس کے بعد محمود گزنیوی اور اس کے بعد شاہ و دنگوری تک کا جو پیرڈ تھا بارہ سو چھے تک کا پاکستان اسٹری گے اندر اب جو ایرہ ہم ڈسکس کریں گے یا پڑھیں گے وہ ہے بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو چھے تک اب تھوڑی اگر کنٹیونیٹی میں اگر آپ لوگوں کو دے دوں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شاہ و دنگوری جو ایرہ تھا ان کی رول کا وہ بارہ سو چھے تک تھا اور اس کے بعد انہیں کوئی گلام تھا جو اب ہم آگے پڑھیں گے ان گلام نے پھر کیونکہ شاہ و دنگوری کا کوئی جو ہے والی وارث نہیں تھا تو اس کا جو گلام تھا اس نے پھر اس کو ہٹا کے اور خود تخت پر قبضہ کر لیا اب یہ جو ایرہ ہے جو پندرہ سو چھے سے لے کر بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک کا جو ایرہ ہے اسے دیلی سلطنیٹ کہا جاتا ہے اچھا اب اسے دیلی سلطنیٹ کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو پہلی بیسک پوائنٹ یہ اب یاد رکھئے گا سب سے پہلے تو اب یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو ایرہ ہے بارہ سو چھبیس سے لے کر بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک اس بیچ کی اندر ٹوٹل جو ہے وہ پانچ مختلف قسم کی الگ الگ حکومتیں یا آپ کہیں سکیں یا ریاستیں تھی یا بادشاہتیں تھی وہ آئیں ٹھیک ہوگے سلیو ڈینسٹی کھلجی ڈینسٹی تگلک ڈینسٹی سید ڈینسٹی انلوڈی ڈینسٹی اور یہ پیرڈ کون سا تھا یہ تھا پارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک یہ بورا پیرڈ تھا اچھا اس کی علاوہ دیلی سلطنت اس کو اس کی لیے بکا جاتا ہے کہ ان ساری پانچوں سلطنتوں کی جو حکومت تھی وہ دیلی تک محدود تھی پورے ہندوستان تک نہیں تھی یاد کیے کہ جب پہلی دفعہ میں نے آپ کو محب پڑھایا تھا اس کے اندر بھی میں نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی وقت پہ کسی بھی حکمران کی انگریزوں سے پہلے یا انگریزوں کی 1947 تک کیونکہ پورے ہندوستان پہ کسی ایک کی حکومت نہیں تھی مختلف الگ الگ ریاست تھی ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ سب سے بڑی ریاست یا سب سے بڑی حکومت ان لوگوں کی تھی ایوین مغلز بھی جو اپنے پیک ٹائم کے اوپر بہت سارا ہندوستان کا ایسا ایریا تھا جہاں پہ ان کی ڈائریکٹ حکومت نہیں تھی اسی طرح انگریزوں کے ساتھ بھی تھا یہ کیونکہ پھر بعد بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ پھر فلاں وہ جو ہے وہ نیرم وہ اپنا اس رویل اسٹیٹ تھی ریاستیں تھی وہ پاد میں پھر کوئی ہندوستان میں شامل ہوئی پھر پاکستان میں شامل ہوئی تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی بھی اسے وقت پہ پورے ہندوستان میں کوئی ایک حکومت نہیں تھی اب اس ایرہ کو دیلی سلطنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ بارہ سو چھے سے پہلے تک چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ محمد گزنوی ہو چاہے وہ شاب الدین گوری ہو کیونکہ وہ اگوانستان سے حکومت کرتے تھے عرب تو ظاہری عراق سے حکومت کرتے تھے تو ان تینوں عرب شاب الدین گوری اور محمد گزنوی ان تینوں کی حکومت میں ان کا ہیڈکوارٹر یا انہوں نے اپنی جو تخت کا جو مین سٹی ہے یا کیپٹل وہ دیلی نہیں رکھا تھا وہ وہیں صحیح کلٹرول کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن بارہ سو چھے کے بعد جب شاب الدین گوری مر گیا اس کا وہی والے وارث نہیں تھا اور اس کے ایک غلام نے اپنی حکومت قائم کر لی انہوں نے پھر جاہر ہے وہ واپس تو جا نہیں سکتا تھا کیونکہ گوریوں سے تو اس کے جنگ لڑی تھی تو انہوں نے اپنا دیلی میں اپنا پورا سیٹ اپ لگایا اور یہاں سے پھر دیلی سلطنت کا ورڈ آیا دیلی سلطنت پر سٹارٹ ہوئی اور دوسرا دیلی سلطنت ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان تک ان کی حکومت نہیں تھی دیلی پنجاب اور یہ موجودہ پاکستان ادھر ادھر ان کی تھوڑی تھوڑی حکومتیں تھی اب اس پورے پیریڈ کی پورے پیریڈ میں سے کونسی امسی کیوز آئیں گے تھوڑے تھوڑے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا اگر یہ پانچ ڈینسٹی ویسے آپ کو یاد نہیں ہوتی ظاہر ہے ہم کتنی چیزیں یاد کریں گے تو کچھ نیمونکس کی ایک لائن ہے وہ آپ یاد کر جائے گا اب ہم کیا پڑھیں گے میں نے آپ کو ایک گولڈر رول پہلے بھی پڑھایا تھا کہ جو بھی دور حکومت ہم پڑھیں گے ابھی پہلے پہلے ہم پڑھیں گے سیلیو ڈینسٹی جب ہم سیلیو ڈینسٹی پڑھیں گے تو پہلی چیز ہم کیا پڑھیں گے پہلی چیز تو ہم یہ پڑھیں گے پہلی چیز تو ہم یہ پڑھیں گے کہ بھائی ان کا ایرا کون سا تھا کان سے لے کر کب تک ان کی حکومت تھی اور یہ ڈینسٹی قائم کس نے کی فاؤنڈر ان کے کون تھے اور انہوں نے کون کون سے اہم کام کی ان کے دور میں کون کون سے اہم تاریخی عمارتیں بنی کون کون سے اہم شخصیت ان کے دور میں ہوئیں اور کون کون سے اہم جنگیں ان کے دور میں ہوئیں یہ چارت مان چیزیں ہم ہر دور حکومت کی پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پیرڈ ہے بارہ سو چھے سے لے کے پندرہ سو چھبیس تک یہ جو پورا پیرڈ ہے اس پیرڈ کے اندر کچھ ایسے جنرل ایم سی کیوزیں جو اوورال اس پورے پیرڈ گئیں گے تو سب سے پہلے یہ پانچوں مسلم ڈینسٹیز تھی ٹھیک ہے دیزر مسلم ڈینسٹی انہوں نے دیلی پہ تخت دیلی پہ حکومت کی کتنی حکومت انہوں نے کی انہوں نے تین سو بیس سال حکومت کی کتنی انہوں نے حکومت کی تین سو بیس سال اور دوسرا ٹوٹل پینتیس سلطان تھے ٹوٹل پینتیس بادشاہ تھے پوری سلیب ڈینسٹی کھل جی تبلک سید لودی ان ساروں کے ٹوٹل کتنے تھے وہ تھے پینتیس سلطان ٹھیک ہو گیا اور یہ پہلی اسلامی اسٹیٹ ہے جو انڈیا کے اندر قائم ہوئی تھی بارہ سو چھے کے اندر اب آپ کہیں گے سار اس سے پہلے بھی تو مسلمان تھے جی اس سے پہلے بھی مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنا جو کیپیٹل ہے یا اپنا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ دیلی نہیں رکھا تھا وہ ان کا ہیڈکوارٹر وہ وہی تھا جیسے وہ دونوں افغانی تھے محمود گوری اور شاہ بدین محمود گزنیوی اور شاہ بدین گوری اور پہلا جو وہ تو عرب تھے تو انڈیا ان کا سمجھے ایک ایکسٹرنل کوئی لینڈ تھی جو انہوں نے وہ وہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کرتے تھے لیکن پرابر اس پورے موجودہ انڈیا کے نقشے کے اندر کھتے کے اندر جو پہلی اسلامی اسٹریڈ بنی وہ بارہ سو چھے میں بنی اور وہ سلیو ڈینسٹی تھی اچھا اس سلیو ڈینسٹی کو سلیو ڈینسٹی اس لیے بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شاہ بدین گوری کا گلام تھا کتبو ڈینبک یہ یاد رکھئے گا تو اس گلام نے یہ ڈینسٹی مطلب وہ کمرانی اپنی شروع کی تو اس وجہ اس کو سلیو ڈینسٹی کہا جاتا ہے اچھا جی سلیو ڈینسٹی یہ سارے ترک نسل کے تھے پہلی بات اور سلیو ڈینسٹی کی بنیاد رکھی کتبو ڈینبک کتبو ڈینبک نے بنیاد رکھی جو گلام تھا شاہ بدین گوری کا ان کی اوفیشل لینگویج کورٹ لینگویج وہ پہشیت دی ٹھیک ہے کیا تھی پہشیت اور کتبو ڈینبک تھا وہ کیا تھا ترکش اوری جنگ کا تھا ایسے پہلے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ جتنے بھی تھے یہ سارے بسیکلی ترکش اوری جنگ اچھا جی اب جناب ہم نے سلیو ڈینسٹی پڑھنا شروع کر دی ہے یہ جو سلیو ڈینسٹی تھی کتبو ڈینبک کے بعد بھی جتنے بھی سلیو ڈینسٹی مطلب بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو نبے کا جو یہ پیرڈ ہے اس پیرڈ کے اندر سلیو ڈینسٹی کے کتبو ڈینبک کے بعد جتنے بھی سارے آئے وہ سارے گلام نسل کے تھے اس وجہ سے اس کو سلیو ڈینسٹی کہا جاتا ہے اور ابھی ہم جو پیرڈ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں سلیو ڈینسٹی کا بارہ سو چھے سے بارہ سو نبے تک کا اچھا کتبو ڈین ایبک کیسے مرا وہ فائل فرام ہورس اچھا جی کتبو ڈینبک نے کونسی چیز یا کونسی چیز کونسی چیز بنائی تھی کتب بینار انڈیا کے اندر مشہور ہے ٹھیک ہے نا کتب بینار یہ ایز ایٹس تین ایمز کیوز آتے ہیں کہ کتب بینار کدھر ہے کتب بینار انڈیا کے اندر ہے کتب بینار کس نے بنایا کتبو ڈین ایبک نے بنایا تھا ٹھیک ہو گیا کس کے اونر میں بنایا تھا اس زمانے میں ایک ٹرینڈ تھا کہ آپ بھی کسی چیز کو کسی بندے کو اگر اونر دینا چاہتے ہیں یا ڈیڈیکیٹ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں اس کی یاد میں تو آپ اس کی یاد میں کوئی بینار بنا دیتے ہیں تو کتب بینار اس نے بنایا تھا خواجہ کتبو ڈین بختیار یہ ایک علیہ تھے ان کو اونر کرنے کے لئے انہیں بنایا تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا ایک بک تھی بک تاد المصر وہ حسن نظامی کی لکھی ہوئی بک ہے اور وہ بک اس بک کے اندر آپ کو کتبو ڈین بخت کے دور کی جتنے بھی واقعات اور حالات ملیں گی وہ اس بک کے اندر ملیں گی اچھا جی دوسرے مشہور اکمران کون سے تھے شمس دن التمش یعوزو دن بلبر تیسری یہاں پہ اہم بات وہ اہم بات کیا ہے بیٹا وہ یہ بات ہے کہ رزیہ سلطانہ آپ نے پہلی حکمران لیڈی حکمران ہندوستان کے اوپر کون تھی یعوزو دن بلبر یا پہلی مسلمان ہندوستان کے اوپر حکمران کون تھی تو وہ تھی رزیہ سلطانہ کون تھی رزیہ سلطانہ ٹھیک ہے اچھا جی قطب الدین ایبق کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا شمس التمش اچھا وہ التمش وہ اس کا تھا اپنا جانشین تھا قطب الدین ایبق کا اس نے اپنے آپ کو لقب دیا ہوا تھا کونسا بیٹا لقب دیا ہوا تھا زلے الہی کونسا لقب زلے الہی ٹھیک ہو گیا دوسرا گیاز الدین بلبن بی قطب الدین کے جو سلیب ڈینسٹی کا ایک مشہور بادشاہ تھا یہ کہ آج کل جو ہم ملٹری دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا جیسے اسٹینڈنگ ملٹری نہیں ہوتی تھی جیسے ابھی جنگ نہیں ہے لیکن آرمی تو ہے نا ایسے نہیں ہوتا تھا جب جنگ کی حالات ہوتے تھے نا تب وہ لوگوں کو بلا لیتے تھے آرمی ملٹری لیکن اسٹینڈنگ آرمی کیا کنسٹیپٹ گیاز الدین بلبن نہیں دیا تھا گیاز الدین بلبن نے بیٹا کیا دیا تھا اسٹینڈنگ آرمی کا کنسٹیپٹ دیا تھا اور اس نے دپارٹمنٹ آف سپائیز اور ملٹری قائم کیا جاسوس اور وغیرہ یہ ساری چیزیں انہوں نے قائم کیا دوسری ایک اور بات آپ امپورٹ یاد دیں گیا کہ یہ سارے جو تھے نا ترکش نسل کے تھے ٹھیک ہے تو یہ تھا تھا ہمارا سیلیو ڈینسٹی کیا تھا بیٹا سیلیو ڈینسٹی اب سٹرانگ کنگڈمز کیفار کنگڈمز کیفار کھل جی اچھا یہ ایک بڑی ابھی ایک فلم بھی آئی تھی جس میں یہ والاو دل کھل جی ہوتا ہے پان نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے ٹھیک ہے تو سیلیو ڈینسٹی کے بعد آیا ہے ہمارے جناب کھل جی ڈینسٹی ان کا ٹائم پیرٹ کیا تھا بارہ سو نبے سے لے کر تیرہ سو بیس تک ٹھیک ہو گیا یہ قائم کس نے کی تھی یہ قائم کی تھی جلال الدین کھل جی نے کس نے قائم کی تھی ہر ڈینسٹی کو آپ نے ایک تو ٹائم پیرٹ یاد رکھنا ہے دوسرا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا فاؤنڈر کون تھا ٹھیک تیسرا ان کے دور میں کوئی اہم پرسنالیٹی کن کن سے تھی انہوں نے آرکیٹیکچر امارت ایک ان سے بنائی اور کوئی ایسا اہم واقعہ آگے رہا ہو تو وہ اچھا جی جلال الدین کھل جی نے یہ قائم کی مشہور رولر جو تھا وہ علاؤ دین کھل جی تھا جو فلم بھی بنی تھی اور اس کے بعد مشہور بھی ہے وہ بڑا مشہور اس لیے ہے کہ علاؤ دین کھل جی نے اپنے ہی چاچو کو مار کے تخت پہ آیا تھا تو اس وجہ سے یہ مشہور تھا دوسرا خسرو خان کھل جی اچھا ایک ہے امیر خسرو ٹھیک ہے ایک ہے امیر خسرو وہ یہ نہیں ہے یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے کنفیوز نہ ہوئی گا اور یہ اتنا ہے امسی کیوز کے حساب سے اتنا امپورٹن بھی نہیں ہے اچھا جیسے پہلے ہم نے کتب منار پڑھا تھا جو انہوں نے پڑھایا جو اپنے سلیو ڈینسٹی نے بنایا تھا علاؤ دین کھل جی نے کیا کیا تھا اس نے حضرت نظام الدین ہو لیا جو آپ ممبئی میں جائیں گے تو بڑی ایک مشہور درگاہ ہے جو فلموں میں بھی دکھائی گی ایک پلٹ رکیے گا اچھا جی اب کیا ہوا کہ علاؤ دین کھل جی نے حضرت نظام الدین ہو لیا کی جو درگاہ ممبئی میں ہے وہ کس نے بنائی تھی بیٹا وہ بنائی تھی علاؤ دین کھل جی نے اچھا جی دوسرا کہ یہ کہاں پہ تھی یہ تھی ممبئی میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کہاں پہ تھی ممبئی میں تھی آگے چلتے ہیں امیر خسرو اب یہ وہ آ گیا ہے مسوری پیچھے میں غلط بتا گیا دو خسرو تھے ٹھیک ہے نا ایک تھا جیسے پوئٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے امیر خسرو کو کیا کہا جاتا ہے پوئٹ آف انڈیا وہ مغل دور میں نہیں تھا دونوں خسرو اسی دور میں تھے ایک خسرو خان ہل جی تھا جو بادشاہ تھا دوسرا تھا امیر خسرو جو رائٹر بھی تھا پوئٹ بھی تھا ٹھیک ہے جنب یہ امیر خسرو تھا اس نے مطلب یہ پرشن کا لفظ ہے کتاب کا نام ہے اور اس کتاب میں امیر خسرو نے خلجی ڈینسٹی کی تقریباً پوری ہسٹری لکھی دی دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ امیر خسرو کو ہی پوئٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا امیر خسرو کو کیا کہا جاتا ہے پیرٹ آف انڈیا اچھا جی دوسرا علاؤدین خلجی نے کہا تھا کہ کنگشپ نوز نو کنشپ یہ ایز ایٹیز ایمچی کیوز کے اندر آیا ہے اور آتا ہے کہ بھائی بادشاہت کے اندر بادشاہت کے اندر جو ہے نا آپ کی جو رشتیداریاں نہیں جلیں گے کنگشپ نوز نو کنشپ کنشپ مطلب بادشاہت کنشپ مطلب رشتیداریاں جو اہل بندہ ہوگا وہ ہی آئے گا ایسا نہیں ہے کہ باپ ہے تو اس کے بعد بیٹا آئے گا دوسرا آئیسٹینڈنگ آرمی کا کنسیپٹ جو ہے اس نے بھی دیا تھا ٹھیک ہے نا علاؤدین خلجی نے اہدر آبا دکن کا قبضہ کیا تھا کیونکہ سلیو ڈینسٹی تک وہ دیلی تک موجود تھے پنجاب تک علاؤدین خلجی نے تھوڑا بڑھایا اور جیسے جیسے آپ دیکھیں گے نا آگے آگے وقت بڑھتا جائے گا مختلف مسلمان قرآن آئیں گے اور مختلف زیادہ زمینی قبضہ کرتے گئے اچھا ایک دوسری بک لکھی گئی شاہ نامہ یہ رئی شاہ نامہ اور یہ شاہ نامہ کس نے لکھی دی یہ فردوسی نے لکھی دی یہ ایم سی کیوز آتے ہیں پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سارے بلٹ پوائنٹس ایم سی کیوز ہیں لیکن اس بلٹ پوائنٹ کے اندر سے بھی جو موسٹ ایم سی کیوز ہیں وہ میں یہاں آئی لیٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے جو بار بار بکس کی اندر آتا ہے اور وہی یہ آخری وہی چیز آگی کہ پیلٹ آف انڈیا امیر خزرو کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جنب یہ ہوگی ہماری کھلجی ڈینسٹی اچھا جی دوسرا آپ واپس چلیں ہم ادھر کہ سٹرانگ کنگڈم سٹورڈ سٹرانگ لینس کے بعد کیا آتا ہے ٹی تو ٹی سے جناب اچھا اب کیا ہوا کہ آخری رولر تھا کھلجی ڈینسٹی کا خسرو خان کھلجی اب خسرو خان کھلجی کی دور میں ہیدر آباد دکن جو انہوں نے قبضہ کیا تھا ان کا ایک جنرل تھا تغلق نام تھا اس کا تغلق اس کی کاسٹ تھی قبیلہ تھا تغلق جناب نے کیا کیا اس نے دیکھا کہ یار اللہ ادھر کھلجی تو مر گیا اور خسرو خان کھلجی تو بہت کمزور آدمی ہے اور میں تو ادھر بڑا طاقتور لگا پڑھا ہوں تو انہوں نے کیا کیا کہ خسرو خان کھلجی جو آخری رولر تھا اس کو مار کے اس کو بھگا کے پورے دیلی سلطنہ میں قبضہ کر دیا تھا تو وہ صرف ہیدر آباد دکن کا گورنہ لیکن اس نے پھر پوری اس پہ اپنا قبضہ کر لیا تو اس کے بعد شروع ہوئی جناب تغلق ڈینسٹی کیا شروع ہوئی تغلق ڈینسٹی اب یہ جو تغلق ڈینسٹی ہے اس کا ایرا کہاں سے کہاں تک تھا وہ تھا اپنا تیرہ سو بی سے لکھت چودہ سو چودہ تک اب آ جاتے ہیں کہ اس کے فاؤنڈر کون تھے جناب تغلق ڈینسٹی کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے غیاز الدین تغلق ٹھیک ہو گیا اور ان کے لاسٹ ڈولر کون تھے اور ان کے جو لاسٹ ڈولر تھے وہ تھے سلطان نصیر الدین کون تھے سلطان نصیر الدین جو تھے وہ تھے ان کے لاسٹ ڈولر آچھا جی جس طرح نظام الدین اولیاء کا مزار خلجیوں نے بنایا تھا علاو دین خلجی نے انہوں نے بھی شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم کدھر ہے یہ ہیں ملتان کے اندر بیٹا ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے شاہ رکن عالم کا ٹوم بنایا تھا کس نے غیاز الدین نے غیاز الدین تغلق نے ٹھیک ہو گیا ان کا نام کس نے بنایا تھا ٹوم اب دیکھیں نا یہ شاہ رکن عالم ہمارے ملتان میں یہ تو انسکیز آ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے غیاز الدین تغلق نے شاہ رکن عالم کا ٹوم بنایا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا جی تغلق دینسٹی کی اندر ایک مشہور بادشاہ تھے یہ نام اپنے تغلق دینسٹی کے اندر اور کچھ یاد ہو نہ ہو یہ آپ نے لازمی یاد اکنا ہے فیروز خان تغلق ان کا تعلق تھا تغلق دینسٹی یہ بڑے مشہور بادشاہ تھے کہ انہوں نے کچھ مشہور کام کیے وہ کون کون سے کام تھے انہوں نے تو کینال سسٹمز بنایا ہوسپیٹرز کا کنسیمٹ دیا دارالشفا جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا کینال سسٹم بنایا اور ہوسپیٹرز بنائے ٹھیک ہے دوسرا جسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ محمود گزنوی جو ہے وہ البیرونی کو لے کیا آیا تھا اسی طرح فیروز خان تغلق ابن بطودہ اب ابن بطودہ ہم نے فلموں نے بھی دیکھا ہے کتابوں بھی پڑھا ہے اب یہ آ سکتا ہے کہ ابن بطودہ ہندوستان میں کیا آ کرنے آئے تھے جناب ابن بطودہ ہندوستان کے اندر چیف جسٹس تھے چیف قاضی تھے اور وہ کن کے دور میں تھے وہ تغلق دینسٹی کے دور کے اندر تھے فیروز خان تغلق نے ان کو وہ یہاں پہ لائے تھے اچھا جی امیر تیمور یہ ایک 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 سی کیوز اکثر آ جاتا ہے کہ امیر تیمور جو تھے وہ انہوں نے انڈیا پہ کب عملہ کیا تھا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا ہی آپ یاد رکھیے گا کہ امیر تیمور جو ہے نا وہ ہے کون ٹھیک ہو گیا اچھا جی پہلی دفعہ فرس ٹائم اندہ ہسٹری کوپر کرنسی انٹروڈیوز کرائے گی وہ مومن بن تغلق نے کروائی تھی ٹھیک ہے مومن بن تغلق نے تو تغلق دینسٹی سے بس یہی ایمپورڈنٹ چیزیں ہیں اور آپ نے یاد کرنی ہے دیکھیں میں بڑے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ چیزوں کو سیمپل لے کے چلوں ٹو دو پوائنٹ لے کے چلوں اور کوئی چیز مس بھی نہ ہو تو ویسے تو یہ ساری بلٹ پوائنٹس آپ نے یاد کرنی ہے لیکن جو چیز بہت امپورڈ ہیں تو وہ میں آئی لیٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں اچھا جی اب واپس چلتے ہیں اس نیمونکس کی طرف کے سٹرانگ کنگ ڈنگ سٹورڈ سٹرانگ لینڈز اب سٹرانگ مطلب اب اس سے کنسی ڈینسٹی ہے بیٹا اس سے جو ڈینسٹی ہے وہ ہے سید ڈینسٹی کنسی بیٹا سید ڈینسٹی اب یہ جو سید ڈینسٹی ہے یہ چودہ سوچ اب کیا ہوا دیکھیں محمد بن تغلق آخری حکمران تھا تغلق ڈینسٹی کا یہ رہا نا محمد بن تغلق محمد بن تغلق جو ہے نا آخری حکمران تھا تغلق ڈینسٹی کا اب کیا ہوا کہ ان کا ایک غلام تھا یا آپ کہیں ان کا ایک جنرل تھا خیزر خان خیزر خان گورنر تھا اب میں نے جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا نا کہ امیر تیمور نے یہ میں آپ کو توڑا آئی لیٹ کر دوں امیر تیمور نے تیرہ سو اٹھتر پہ ہندوستان پہ حملہ کیا تھا یہ رہا امیر تیمور اس کو توڑا آئی لیٹ کر دیتے جب آپ کو بتا چلے گی ہم بات کس کی در یہ یار سوڑی یہ تیر سورہ الٹا ہے لیکن امیر تیمور کی بات چلی ہے ٹھیک ہے جنب تو امیر تیمور نے جب تیرہ سو اٹھتر میں یہاں پہ حملہ کیا ٹھیک ہے انڈیا کے اوپر تو اس نے کیا کیا کہ تغلقوں کی حکومت ختم کر دی اور اپنا ایک جو ہے گورنر یہاں پہ مقرر کر کے گیا وہ گورنر وہی تھا جس نے تغلقوں سے قداری کی تھی وہ گورنر کون تھا وہ تھا خزر خان اب خزر خان نے کیا کیا اس نے کہا کہ امیر تیمور تو حملہ کر کے چلا گیا کیونکہ وہ سنتل ایشیا کا تھا اس نے کہا کہ تغلقوں کو تو ہم نے قداری کر کے امیر تیرم سے ملکے تغلقوں کی حکومت ختم کر دی اب میں گورنر کیوں بنوں خزر امیر تیمور کا وہ تو چلا گیا ہے بھائی میں اپنا اپنی حکومت قائم کرتا ہوں اب اس نے سید ڈینسٹی شروع کر دی ٹھیک ہو گیا تو اسٹابلشمنٹ آ سید ڈینسٹی یہاں سے ہو گئی فس رولر کون تھا خزر خان تھا اور خزر خان کس کا گورنر تھا امیر تیمور تھا گورنر تھا ٹھیک ہو گیا اب آپ سید ڈینسٹی میں کوئی اتنی امپورنٹ چیزیں نہیں ہیں بس آخری رولر ان کا تھا الاودین عالم شاہ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد مبارک شاہ جو تھا وہ بڑا ایک فائد رولر تھا جس کو کوٹ کے اندر اس کے ہی نوبلز نے قتل کر دیا اس کے وزیروں نے قتل کر دیا تھا یہ ایک ایم سی کیوز جو کبھی کبھی آتا ہے باقی سید ڈینسٹی سے کوئی اتنا امپورنٹ مبارک شاہ کو تو ان کے ہواریوں نے ہی مار دیا تو اب جو بچے کچھ لوگ تھے ان میں سے جو جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا وہ لودی قبیلہ تھا تو جناب لودیوں نے کمزہ کر دیا اب دیکھیں نا وہ ایرا ہی ایسا ہے ٹائم ہی ایسا ہے جس کی لاتھی اس کی وزیر جو کمزور ہوا طاقتور نے اس کو ریپلیس کر دیا تو جیسے ہی مبارک شاہ کو قتل کر دیا جتنے بھی وہاں کے قبیلے تھے ہندوستان کے اندر موجودہ ان سارے قبیلوں کے اندر جو طاقتور قبیلہ تھا وہ تھا لودی دینسٹی تو لودیوں نے اپنا قبضہ کر دیا تو وہاں سے شروع ہوئی لودی دینسٹی جو 1451 سے شروع ہوئی ہے 1526 تک ڈیٹس اپنے لازمی یاد رکھیں اچھا جی لودیز کون تھے لودیز افغان ٹھیک ہے پہلا لودیوں کا تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کے اپنی سرونٹس اور جو جنرلز ہیں وہ گداری کر رہے ہیں لودیوں نے گداری کی سیدوں سے سید دینسٹی سے اور خضر خان نے گداری کی تغلقوں سے تغلقوں نے گداری کی جنب آپ کے خلجیوں سے خلجیوں نے پھر گداری کی اپنے قطب دین عبق والوں سے تو یہ اس دور کا آپ سمجھیں کہ ایک انرٹن رول تھا ایک جگہ پہ عقمران کمزور ہوا طاقتور نے اس کو ریپلیس کر دیا اسی کے کوئی نہ کوئی گورنر ہوگا تو بیلال لودی نے سید سید دینسٹی کو اٹھا کے اور اپنی بادشایت قائم کر لی اس کے بعد اس کا بیٹا تھا سکندر لودی سکندر لودی بڑا مشہور بادشاہ تھا کہ اس نے بیہار اور ویسٹ بنگال کو بھی اپنے قبضے میں لیا یاد کریے گا کہ ہم شروع ہوئے تھے صرف ڈیلی سے آستے آستے ساری چیزیں ادرابہ دکن کو کھلجیوں نے قبضہ کیا پھر آستے آستے چیزیں قبضہ ہوتا شروع ہو گئی اور سکندر لودیوں نے جا کے بیہار اور ویسٹن بنگال میں جا کے قبضہ کیا اور سکندر لودی نے آگرا سیٹی میں اپنا کیپٹل شفٹ کیا ابھی تک کیپٹل شفٹ تھا ڈیلی اور سکندر لودی نے کیپٹل کو آگرا میں شفٹ کیا یہ بھی کوششن آتا ہے کہ آگرا کو کس نے آباد کیا تھا سیٹل کیا تھا آگرا کو سکندر لودی نے سیٹل کیا تھا ٹھیک ہو گیا اور ابراہیم لودی جو تھا جناب وہ لاسٹ رولر تھا لودی دینسٹی کا لاسٹ رولر ہو تھا ابراہیم لودی اچھا جی اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا ابراہم لودی کا نام آپ کو بار بار ہسٹری میں ملے گا صرف اس لیے نہیں کہ وہ لودی دینسٹی کا لاسٹ رولر تھا اس لیے کیونکہ اس نے ایک جنگ لڑی تھی جو بڑی امپورٹنٹ جنگ تھی جو تھی فسٹ بیٹل آف پانی پت پانی پت کی تین جنگیں ہوئی ہیں یہ فسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہوئی تھی ابراہیم لودی اور بابر کے بیچ میں بابر کون تھا بابر مغل تھا اچھا جی لودی دینسٹی پاندرہ سو چھویس میں ختم ہوگی کیونکہ پاندرہ سو چھویس میں پانی پت کی جنگ ہوتی ہے جو کس کے بیچ ہوتی ہے ابراہیم لودی لودیوں کا آخری بادشاہ اور بابر کے بیچ میں اور اکیس اپریل پاندرہ سو چھویس کو یہ جنگ ہوتی ہے لودی ہار جاتے ہیں اور بابر یہ جنگ جیت جاتا ہے اور پاندرہ سو چھویس سے پھر شروع ہوتی ہے جناب مغلوں کی یہاں پہ حکومت یہاں پہ بھی آپ دیکھئے گا کہ ایک گدار تھا ٹریٹر تھا دولت خان لودی جنہوں نے اپنی رشتہ داروں سے گداری کرتے ہوئے مغل کنگ جو بابر تھا اس کے ساتھ مل کے مغلوں کے ساتھ لودیوں کے ساتھ جنگ ہی تھی اور بابر نے پھر اس کو بھی مار دیا اور پاندرہ سو چھویس میں فس پانی پت کی جنگ ہوئی پاندرہ سو چھویس اکیس اپریل کس کے بیچ میں ہوئی لودی اور بابر کے بیچ میں جیت کون گیا مغل جیت گئے بابر مغل تھا اور پھر پاندرہ سو چھویس سے مغلوں کی حکومت جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جنگ بڑی امپورٹنٹ ہے آخری last but not least واسکوڈی گاما first European to travel in subcontinent یا پاکستان انڈیا اور واسکوڈی گاما کس کے دور میں آیا تھا وہ ابراہیم لودی کی دور میں آیا تھا سو میں نے پوری خوشش کی ہے کہ یہ جتنی بھی 1260 لے کے 1526 تک کا جو ایرا ہے تو دی پوائنٹ اس پر امچی کیوز میں اس کو جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساری میں نے آئی لیٹ بھی کی ہیں اور بلڈ پوائنٹس میں ساری چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور اس کو بار بار آپ پڑھئیے گا اور پیپر بھی ہوگا جب ہم یہاں اپنا موک لیں گے تو اس میں یہیں سہی نیکسٹ ہم شروع کریں گے مغل رول جو 1526 سے آن ورڈز ہوتا ہے تھانکیو ویری مچ موسیقی